اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے امیتی کہ آپ سب سے ہوگئے اینڈیا پاکستان نیپال بنگلدیس سری لنکا ان کے حوالے سے ایک بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے اور بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے پی سی آر کے حوالے سے جو کہ کوئید میں کافی زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے فیس لی جاری ہے تو اس کے حوالے سے کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے نکل کے اور بھی ساٹھ سالہ کا جو ایک کاما رینیو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ بڑی اپڈیٹ آ رہی ہے تو سرو سے لے کے آخر تک ویڈیو میں آپ بنے رہیے گا تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن ہو جائے تو چلیے پھر ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سبڈیٹ ملت رہی گی تو اب بڑھتے ہیں جو بڑی اپڈیٹ آ رہی نکل کے قویت کی طرف سے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو لوگ قویت سے سفر کرتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کسی بھی کنٹری میں سفر کر رہے ہیں چاہیں قویت کے رہنے والے ہیں یا پھر قویت سے رہنے والے ہیں اجنبی ہیں آپ قویت میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن اب ابھی جو ہے قویت کو آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا پھر چھوٹی جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اپن دیس میں جانے کے لیے پی سی آر کی ضرورت کافی زیادہ پڑتی ہے اور ہر بندے کو پی سی آر چاہیے گا اور اس کی جو قیمت ہے وہ کافی زیادہ لی جاری ہے ابھی تو لوگ نے شکایت کری اس کی شکایت کرنے کے بعد میں ابھی جو ہے منشری کی طرف سے اس کے بارے میں کچھ اپڈیٹ دیا جائے گا اور اس کی جو فیس ہے وہ فکس کی جائے گی کہ کتنے کیٹی ان سے فیس لی جائے گی جو پی سی آر وغیرہ نکالتے ہیں تو اگر اس کے حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ آت جاتا ہے یا پھر اس کی جو ایلاؤنس کیے جاتے ہیں اس کے حوالے سے پی سی آر کے حوالے سے تو ہمیں آپ تک ضرور شیئر کر دیں گے ضرور ہمارے ساتھ میں بنے رہیے گا ابھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں آپ نے پی سی آر کرایا ہے یا پھر آپ انڈیا آئے ہیں کوئیت میں کسی بھی طریقے سے تو آپ ہمیں کمنڈ بوکس میں ضرور بتائیے کہ آپ سے کتنی فیس لی گئی ہے جیسے کہ پہلے اپڈیٹ آ رہی تھی نکل کے پچیس سے تیس پیتیس چالیس کیٹی تک جو تھے لوگوں سے لیا جا رہا تھا اس طریقے سے پی سی آر بغیرہ نکالا جا رہا تھا تو یہ بڑی اپڈیٹ تھی سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں اور جان سکیں اب بڑھتے ہیں بڑی اپڈیٹ کی طرف جو آ رہی ہے نکل کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ابھی جو ہے کافی زیادہ لوگ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہم جو ہے کسی بھی طریقے سے قوید میں انٹری کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکت ہیں تو آپ کو ابھی کافی زیادہ انتظار کرنا پڑ سکتا ہے اور قوید جب بھی فلائٹ چالو کرے گا تو انڈیا کا تو مشکل ہے کیونکہ انڈیا کے اندر کافی زیادہ کیسز آ رہے ہیں تو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے اگر کسی بھی کنٹی کی فلائٹ اوپن ہوتی ہے تو جلدی ہی جو کیسز ہیں وہ کما رہے ہیں وہ جلدی ہی اوپن کر دی جائے لیکن ابھی جو اپڈیٹ آ رہی ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کافی سمجھ سے قوید سرکار نے جیسے کہ انڈیا پاکست پاکستان نیپال بنگلدیس سری لنکا ان کی جو ہے انٹری بن کر رکھی ہے تو اس سے ریلیڈیڈ کافی زیادہ لوگوں کے سوال جواب ہیں اور وہ پوچھ بھی رہے تھے اس کے حوالے سے یہ اپڈیٹ بھی آ گیا ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر ہم قوید کو چھوڑنا چاہیں تو کیا قوید چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بلکل اگر آپ قوید چھوڑنا چاہتے ہیں قوید سے جانا چاہتے ہیں چاہیں آپ چھوٹی جائیں یا پھر آپ فائ ہیں کہ ویکسین لینا ضروری ہے ایک ڈوز ہم نے لے دیا تو اس کے پاس سفر کر سکتے ہیں یہ پھر دونوں ڈوز کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اونلی قویدی ناگریگو کے لیے ویکسین لگانا ضروری ہے اگر آپ ایک اجنبی ہیں قوید میں نہیں رہتے ہیں خالی جوگ کرنے کے لیے آئے تھے اب جانا چاہتے ہیں تو بینہ ویکسین کے آپ جا سکتے ہیں کوئی بھی پرولم نہیں ہے لیکن بشرت آپ کو پی سی آر ضرور لینا ہوگا بینہ پی سی آر آپ کا دیس آپ کو انٹری نہیں دے گا یہ چیز آپ کلیر کر لیجئے اور یہ اپ ڈیٹ آیا تھا سوچے کہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے اس سے ریلیٹیڈ کافی زیادہ لوگ پوچھ رہے تھے اب پوچھ رہے تھے فلائٹ کی تو اگر انڈیا کی بات کریں تو بندی بھارت مشن کے تحت آپ آ سکتے ہیں چارڈر فلائٹ کے تحت آ سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی طریقے سے انکاری وغیرہ کرنی ہے کوئی بھی پوستاج وغیرہ کرنی ہے تو آپ انڈین ایم ایسی کو ٹیوٹ ہینڈل پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے ان سے پوستاج وغیرہ کر سکتے ہیں آپ کا ترند جو ہے جو بھی آپ ٹیک کر کے انڈین ایم ایسی کو کوئیت کی آپ پوچھ سکتے ہیں فلائٹ کب ہے کیا پیرائش چل رہا کیا نہیں اس کے حوالے سے آپ کو پوری انفرمیشن دے دی جائے گی تو یہ بڑی اپ ڈیٹ تھی سوچے کہ آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں اور جان سکیں اب پڑھتے ہیں اگری اپ ڈیٹ کی طرف جو اگلی اپ ڈ چالو کیا جا رہا تھا کبھی بند کیا جا رہا تھا کہ جن کی ساٹھ سال سے اوپر ایج ہے ان کے ایکامہ رینیو نہیں کی جائیں گے کبھی کیا جا رہا تھا کی جائیں گے تو ابھی جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے نکل کے وہ یہ آ رہی ہے جن کے پاس میں ڈگری ہولڈر جو بھی ڈپلومہ وغیرہ ہیں ان کے سائٹیفیکٹ ہونا ضروری ہیں اگر وہ اپنا ایکامہ رینیو کرانا چاہتے ہیں تو اور وہ اپروو ہونا چاہیے سب لوگوں کے سگنیچر ہونے چاہیے سائٹیفیک اگر کسی بھی طریقے سے مشٹیک نکلیں کوئی بھی اس میں ڈاؤڈ واری چیزیں دکھائی دیں تو آپ کا ایکامہ رینیو نہیں کیا جائے گا یہ ساٹھ سال سے اوپر والوں کے لیے ہیں اگر ساٹھ سال سے آپ کی ایج کم ہے ایک دو سال ایج کم ہے تو کوئی بھی ٹینشن لینے کے آپ کو ضرورت نہیں ہے آپ خوبی جو ہے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں بے ٹینشن ہو کے بالکل ٹینشن چھوڑ کے آپ کام کیجئے تو یہ ایک بڑی اپریٹ آ رہی تھی ہے فائنلی جو ہے آپ کو اگر وہاں پہ کام کرنا ہے کوئیت کے اندر تو آپ کو جو ہے اپنے ایکامہ رینیو کرتے سمیہ اپنی جو بھی ڈپلومہ ڈگری وغیرہ آپ نے پہلے سے دے رکھی ہے تو بہت اچھی بات ہے ادربائی نہیں دی ہے تو آپ کو دینا ہوگا اور جن کے پاس میں نہیں ہے ان کو کوئیت چھوڑنا ہوگا یا پھر فائنلی بیزا میں ٹرانسفر کرانا ہوگا تو یہ ایک بڑی اپریٹ تھی سوچے گا آپ لوگوں تک شیئر کی جائے تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو سمجھ سکیں اگر آپ ک ہے ابھی جو ہے بہت ساری جگہوں پہ جو ہے ویکسین کا کافی زیادہ تیجی سے کام چل رہا ہے لوگوں کو ویکسین دی جاری ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ایک اپڈیٹ میں بتایا تھا کہ دو مہینے کا ٹارگیٹ لگایا ہے کوئیت گورنمنٹ نے کہ دو مہینے کے اندر ہمیں سارے لوگوں کو جو ہے ویکسین دینی ہے جتنے کوئیت کے اندر رہتے ہیں یا پھر اجنبی کوئی بھی لوگ ہیں وہ میٹر نہیں کرتا لیکن دو مہینے کے اندر کا ٹارگیٹ ہے آنے والے وقت میں جتنی ہ ہی جلدی نورمل فلائٹ بھی اوپن کر دی جائے گی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے سعودی عرب کی نورمل فلائٹ اوپن ہو چکی ہے لیکن کچھ گھنٹیوں کے لیے بندی سے اب کچھ بھی اپڈیٹ آتا ہے اس سے ریلیٹیڈ تو ہم آپ تک ضرور شیئر کر دیں گے فلحال میں یہی تھا اب بات کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کے کمینٹ ہیں جو کیا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اور جواب بھی دینا کافی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کا بھی کوئی کمینٹ اس سے ریلیٹیڈ یا کوئی ادھر انفرمیشن لینا چاہتے ہیں تو کمینٹ کیجئے انشاءاللہ جس کے پاس میں نولیج ہے جو بھی بھائی بندو کمینٹ چیک کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں تو اگر آپ کے باس میں کسی بھی بھائی بندوں کے کمینٹ کی نولیج ہے جو انہوں نے سوال جواب کیا تو آپ ان کو بھی جواب دیجئے انشاءاللہ میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ بیڈیو کے ماندیم سے آپ لوگوں کو جواب دے دوں ادھرمائی کسی بھی طریقے سے وہاں ہی پر جواب دے دوں اب بات کر لیتے ہیں جو لوگ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ کمینٹ پوچھتے ہیں اس کے حوالے سے تو سب سے پہلا کمینٹ ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم قوید میں انٹری کریں گے ہمارا ویزا پہلا کا نکلا ہوا ہے لیکن ہم نے اپنے ایجنٹ سے بات کی تو ایجنٹ جو میں بول رہا ہے جیسے ہی ویزا نکلے گا تب ہی ہم آپ کو بتا بائیں گے کیا آپ کا پیمنٹ لگے گا یا نہیں لگے گا تو ایک بھائی نے کمینٹ کیا کہ اب جو ہم دوبارہ سے کام کرائیں گے تو کیا ہمارا پیمنٹ لگے گا یا نہیں لگے گا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا دیکھئے ویزا تو آپ کا پوری طریقے سے ختم ہو چکا ہے اور آپ کا جو بھی پورا میڈیکل وغیرہ جو اس ٹائم کا ہو گا تب وہ بھی ختم ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں پیمنٹ کی تو آنے والے وقت میں جیسے ہی آفریس اوپن ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ویزا جب قوید گورنمنٹ اوپن کرے تو کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے لیے راحت بھری خبر نکل گا ہے جو لوگوں نے پہلے سے آلیڈی ویزا لے رکھے تھے اگر ملے گی تو ہم آپ تک شیئر کر دیں گے فل حال میں آپ کو ویٹ کرنا ہے باقی کچھ نہیں آپ کا جو بھی آفیس والا ہے یا جو بھی جہاں سے آپ کام کرانے جو بھی بول رہا ہے آپ سنیے اب جیسے ہی کام شروع ہوئے گا تو ہو سکتا ہے اگر کچھ نہ کچھ اوپر سے راحت کی خبر آئے تو آپ کو خود گورنیوز دے دیں ادروائی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دوارہ سے سارا کچھ کرانا پڑے تو چلیئے یہی کامنٹ تھا کافی زیادہ امپورٹنٹ تھا تو چلیئے ملیں گے ایک سی نائش ویڈیو میں دب تک کلیئے آپ اپنا خواہے لکھیں اپنی فیملی ہو لو خواہے لکھیں تیک کیئر بائی بائی